سلام ملکرم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کا لوگو 3D کیسے بنایا جاتے ہیں وہ بھی نہ فوٹو شاپ نہ عدوب لسٹر، نو کینوہ چلتے ہیں کوڑا ڈرام ہے کوڑا ڈرام ہے آپ کو بتاؤں گا کہ 3D لوگوں کیسے بنائے جاتے ہیں وہ بھی یوٹیوب کا بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کینوہ پر جائے یہ سوفیر استعمال کریں یہ کریں اور یہ ایپ ہے یہ ایپ کوئی ایپ نہیں استعمال کرنا ہم آگے اپنے لیپٹوک سکرین کی طرف اور آپ کو بتاتے چلے یہ آپ نے ایک سیز لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے آپ کو آٹو فل دے دے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہوگا یوٹیوب کے سیز کے مطابق یہ اس نے فل دے دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا یہاں سے اس کو پکڑنا یہاں پر ڈریک کر دینا تھوڑا سا اتنا سا ڈریک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لے کر چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد اس کے اندر ہم فل کر لیتے ہیں کون سا کلر فل ہوتا ہے ریڈ ریڈ فل کرنے کے بعد اس کی کوپی لینی کنٹرول سی کنٹرول گری پیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے پکڑ کر تھوڑا چھوٹا کر دینا اور سینٹر میں سیٹ کر دینا کرنے کے بعد اس کے اندر جو کلر ہے وہ وائٹ کر دینا white fill کرنے کے بعد shape tool لینا یہ shape tool ہے ٹھیک ہے لینے کے بعد control کیوں کر دینا ٹھیک ہے کرنے کے بعد اس کو یہاں سے delete کر دینا delete کرنے کے بعد اس کو پکڑ کر یہاں سے set کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا set set ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنے اس کی outline جو ہے وہ ختم کرنی right click کر گئی ادھر جا کے right click کرنے کے outline ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا آپ نے control c c ctrl v paste پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا کلڑ جو ہے وہ lekہ سا black دے دینا ہے black دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو تھوڑا سا اس کا جو سیز ہے وہ اتنا سے بڑھا لینا ہے بڑھانے کے بعد آپ نے control paste down کرنا ہے top down کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا set کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو ابھی تھوڑا سا باہر کی درب نکلا ہوا ہے اور آپ نے یہاں پر set کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو آپ نے banget بڑا سا ادھر کر دینا ہے یا کئی بھی رکھ لیں کئی پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیٹ یہ دیکھ لیا یہ آپ نے سیٹ کر لینا وہ کیسے کرنا ہے جو ایسے نہ ہوئے تو اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد سی اور اس کے بعد لائن کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ سینٹر میں اٹو ہو جائے گا اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3D میں کنورٹ کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے جی اوپر والے کو سلیکٹ کر کے یہاں پر چلا جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد یہ دیکھ رہے ہو شیڈو ڈراب شیڈو اس کو تھوڑا سا شیڈو دینے آپ نے اتنا سا شیڈو دینے کے بعد آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے بلیک سیٹ کیا ہوا ہے آپ بھی کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کے نیچے ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو آپ نے اس کو بھی 3D میں کنورٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے اتنا سا کیا ہیں تو آپ یہاں سے ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو کلر دینا ہے اوپر وائٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتی ہو جو نیچے کلر آ رہا ہے وہ وائٹ آ رہا ہے اوپر جو ہے بلیک آ رہا ہے کتنا پیارا اور اس کے علاوہ اوپر کو یہ جو شیب ہے اس کو تھوڑا سا رونڈ کرنے والے وہ کیسے کریں گے یہاں پر جا کر یہاں پر جا کر آپ نے یہاں سے پکڑ کر تھوڑا سا رونڈ کار دینا یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے جی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے جی اس کی کوئی کاپی نہیں ہے اس کی آٹلینٹ ختم کرنے آٹلینٹ ختم کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک اور کاپی لینی ہے جیسے کہ میں لے رہا ہوں کوپی لینے کے بعد یہ اوپر آ جائے گا آپ نے ڈارک الکا سا بلیک دے دینا ہے کنٹرول پیز ڈرون کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اوپر والے کو select کرنا ہے اور اس کو تھوڑی سی 3D شیف دے دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہو ہماری جو 3D شیف آ چکی ہے اب یہ دیکھ ہو جی ہمارا یوٹیوب کا جو لوگو ہے وہ کتنا پیارا کریٹ ہو چکا ہے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ نے ہمارے چین کو سبسکرائب کیا چین کو سبسکرائب کرو اور بیل نوٹیفیشن آن کر لو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں